اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض حضرات عمرہ کرکے یا حج کرکے سر کے پورے بال نہیں مڈاتے اور قصر بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے بلکہ چند جنگوں سے تھوڑے تھوڑے بال کٹوا کر ایرام کھول دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے پہلی چیز تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ احرام سے نکلنے کے لیے چاہے عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو حلق یا قصر لازم ہے بغیر حلق اور بغیر قصر کے احرام سے نہیں نکل سکتے اور حلق میں جس طرح پورے سر کے بال مڑا جاتے ہیں تو قصر کا حکم تو یہی ہے کہ پورے سر کے بال قصر کیے جائیں چند جنگوں سے جو کرتے ہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے واجب کیا ہے کہ کم از کم ایک پورے کے برابر یعنی ایک انچ تقریباً جو ہے اتنے کٹ جائیں قصر میں ایک پورے کے برابر کٹنا لازمی ہے اگر ایک پورے سے کم کٹیں گے تو حلال نہیں ہوگا ایک پورے کے برابر اور حکم تو یہ ہے کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹے جائیں تاکہ قصر ہو جائے اور صحیح طریقے سے ہو لیکن فقہہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کا قصر کر لیا یعنی سر کے اگر چار حصے کیا جائیں تو اس میں سے ایک حصہ قصر کر لیا اور ایک پورے کے برابر اتنے بال کٹ دیئے تو وہ دم سے تو بچ جائے گا لیکن وہ گناہگار ہوگا عمرہ اس کا قبول نہیں ہوگا تو حلال ہونے کے لیے حکم کیا ہے کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹے جائیں یہ اصل طریقہ ہے لہذا جو لوگ چند بال اوپر اوپر سے کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں اور سلے وے کپے پہن لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ احرام سے ہم نکل گئے وہ اپنی جہالت کی بنا پر گناہیں کبیرہ کے مرتقب ہوتے ہیں اور اس طرح وہ حلال نہیں ہوتے بلکہ احرام کی پابندیاں بدستور ان پر باقی رہتی ہیں اور اگر کوئی شادش شدہ ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی اور ان پابندیوں کی توڑنے کی وجہ سے گناہ در گناہ کی مرتقب ہوتے ہیں اور جنایت کرنے کی وجہ سے ان پر جزا میں اضافہ یعنی جرمانے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے لہذا ان کے ذمہ ہیں کہ فوراں توبہ کریں اپنی غلطی سے اور حلق کر کے پورے سر کے بال مڑا کر یا پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹا کر جو ہے احرام سے نکل جائیں اور حلال ہو جائیں تو یہ اس طرح سے وہ حلال ہوں گے لہذا اگر کسی نے ان جانے میں ایسی غلطی کی ہے تو فوراں اس کے ذمہ ہیں کہ اگر وہ حدود حرم سے باہر نکل چکا ہے تو وہ واپس آئے اور آ کر واپس حدود حرم میں حلق کرائے یا پورا صحیح طریقے سے قصر کرائے اور اگر ممکن ہو تو اسی وقت دم بھی دے دے جنائت کے حساب سے اور اگر ممکن نہ ہو تو دم میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن حلق اور قصر میں تاخیر نہیں ہو سکتی حلق تو فوراں لازم ہوتا ہے اور قصر بھی فوراں لازم ہوتا ہے مسئلہ جب معلوم کر لیا اور کرنے کے بعد تاخیر کرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے فوراں حلق کرے اور فوراں قصر کرے اگر حدود حرم میں داخل ہو کر کر سکتا ہے تو حکم تو وہی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حدود حرم میں نہیں جا سکتا تو جہاں پر ہے وہیں جو ہے فوراں حلق کر لے یا فوراں پورا صحیح طریقے سے جو ہے قصر کر لے پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر البتہ یہ ہوگا کہ اس شکل میں دم میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر حلق میں یا قصر میں تاخیر کرے گا تو اس کی وجہ سے جنایت میں اضافہ ہوگا اور دم میں جنایت کے حساب سے اضافہ ہوتا رہے گا تو لہذا حلق اور قصر میں تاخیر کرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے حلق اور قصر اگر کر لیا تو اب مزید کوئی دم میں اضافہ نہیں ہوگا اور دم بعد میں بھی انسان دے سکتا ہے حدود جب بھی عمرہ کرنے جائے یا کسی کے ذریعے بھی جوا کے دم دے دے تو دم میں تاخیر ہو سکتی ہے حلق اور قصر میں تاخیر کی کوئی گنجاش نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بالوں سے محبت ہے جو اللہ کے لئے بال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کے قربان کرے گا محبت سنت سے ہونا چاہیے وہاں جا کر تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پورے بال اللہ کے لئے قربان کر دیں نبی کی سنت کے خاطر کہ ہر بال پہ ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا حلق کرنے کے شکل میں ونہ ادنے درجہ صحیح طریقے سے قصر کرنے کا بتایا گیا کہ ایک پورے کے برابر کٹنا ضروری ہے چوتھائی اگر کٹا سر کے چار حصے کر کے ایک حصہ تو دم سے تو بچ جائے گا لیکن گناہگار ہوگا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مکمل سر کا ایک پورے کے برابر جو ہے قصر کریں اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور سنت کا شوق ہمیں دلوں میں پیدا فرمائے اور اللہ کی حکموں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس مقدس مقام کی تعظیم کرنے کا ہمیں توفیق تعظیم کرنے کی توفیق ادا فرمائے